اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا زدنا علما اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْئِمْ وَعَصَابَغُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سناد باد بے سمار لا تعداد انگن درود و سلام چوکی دیو تنگ کرے گا آ چھوٹا لالن ہے چل دے نہیں چوکا اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سناد باد بے سمار لا تعداد انگن درود و سلام امام اعظم امام کائنات شفی المجنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں ذلحجہ دی آج انی طریقے اور ذلحجہ دے بارے تسی بہت کچھ سماعت فرما چکے ہو اٹھارا ذلحجہ نو نبی علیہ السلام دے داماد اور پیکرو اخلاس اور سخی اور نبی علیہ السلام دے یار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انغنو اس دن شہید کیتا گیا ہے نبی علیہ السلام دے یاراندہ اگر بغور متعلیہ کیتا جائے تو آپ دے سارے جان سار اور سارے یار سب نالو آلہ اور افضل نظر آن دے نبی علیہ السلام دے انہ سارے صحابہ دے وچھو اللہ نے بہترین مقام اور مرتبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انغنو عطا فرمایا اور جناب سیدنا اکبر میرے پاک پیغمبر دے سسر بھی نے اور یار غار بھی نے اور اس تو بات جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انغنو ابھی میرے پاک پیغمبر دے سسر بھی نے اور آپ دے یار بھی نے اور اس تو بات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے تیسرہ خلافت راشدہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو دے میرے پاک پیغمبر دے دور دماد بھی نے اور آپ دے صحابی بھی نے آپ دے یار بھی نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میرے کل تیسری بیٹی بھی اندیت میں تینوں او بھی نکاہ اندر دے چھٹ دا آپ علیہ السلام پیارے عثمان انہو بڑی محبت کر دے بڑا پیار کر دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو اور اے عثمان اے جنہ دے بارے اللہ دے قرآن نے تذکرہ فرمایا بیعت رضوان دا علیہ دا معاملہ انہ دے بارے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور ویسے تے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اللہ دے قرآن نے اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے اللہ فرما دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْتَ دَوْ فرمایا او لوگو ایمان انجدہ لے کے آؤ جمیں پیغمبر دے صحابہ لے کے آئے لے اور صحابہ اکرام دے ایمان دا اگر مطالعہ کیتا جائے اور ہر صحابی دا ایمان وقہ وقہ نظر آن دے صحابہ دا ایمان ایسا ایمان جنہ اپنا تن من دن اولاد مال جان قربان کر دیتے اور ساڑھے کو لوتے نہیں نہ اندہ اسی تے اپنی مرزیدہ دین سمجھ گئے اور مرزین القدم رکھنے ہیں لیکن نبی دے صحابہ اس صحابہ نے فرمادنے محبوب سونے ہیں اگر تُسی اجازت دے دے سمندر چھال مارندی تو وہ بھی مار دے آنگے اسی اے نہیں پوچھا گے کہ اتھے چھال کیوں مارنی ہے یا اتھے منع کر دیتا کہ آئے حکم دی تعمیل کرانگے جتھے تُسی کہو گے اتھے کھڑے ہو جامانگے اور جتھے تُسی چلا دیو اتھے چل جامانگے اور اے ہوئی ایمان آکھے جاندہ ہے آج دے مسلمان نو بھی اے ہوئی کیا گیا ہے کہ ادخلو فی السلم کافہ کہ ایمان والے بن جاؤ اور انجدے بنو جمیں صحابی بڑھے نے اور اے نہ کہو کہ ایتھے نانا نہیں منیاں دادا نہیں منیاں بابا نہیں منیاں چاچا نہیں منیاں اتھے پپو نہیں منی آنٹی نہیں منی خالہ نہیں منی واس نہیں چلے اس واسطے لے آزازی اتھے نہیں مندے دعا کرو اللہ انجدے ایمان کو لو محفوظ فرمائے اور اللہ پکا مضبوط ٹھوز ایمان نصیب فرمائے اعوذر اللہ دے قرآن دا متعلیہ فرما لیے اللہ رب العالمین دا قرآن میرے محبوظ پیغمبر جنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے ناصل ہویا اللہ فرمان دینے رضی اللہ انہم نبی دے سیاب آدھ شاہ نے تو آپ نے سارے انہوں کہہ دیتا رضی اللہ آؤ انہم ورز ان میں اینا تے راضی ہو گیا اے میرے تے راضی ہو گئے اور راضی کی میں اللہ ہوئے انہ نے سب کچھ ہی قربان کر دیتا ہے ساڑے ور کے تھوڑے سی کہ پائنسو اکی دے جوان کڑے ہوئے کہ لو جی عزی نہیں مندے ساڑھا دل نہیں مندہ یا ساڑھی پوپون نہیں مندی انہ دا ایمان انجدہ ہے کہ اللہ نے ایمان دا قرآن بنا کے محمد نازل فرما دیتا سل اللہ علیہ وسلم آزرہ غور فرمان کون عثمان رضی اللہ تعالی انہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد سل اللہ علی وسلم آپ فرمان نے پیار عثمان او جڑا کنوہ ہے نا جتو پانی عزی منگ مانکے پینے ہاں او کنوہ کوئی لے کے وقف کر دینا تے کیا بات ہوئے گی اور میں محمد اس بندے نو جنن دی بشارت سنا دے آنگا علیہ السلام ہے ہسی تے کسے نو کھنگنا بھی گوارا نہیں کر دے ہاں ہسی کسے نو جناب جی روپیہ دینا ہوئے نا یا کوئی او دے کا راشن پچانا ہوئے تے وہ بڑے آکڑ نال پچانے اور بڑے میڑے نال پچانے ہوئے انسانیت درد پیدا کرو اپنے اندر انہ نمازہ نے اور انہ تحجتہ نے انہ صدقہ خیرات نے اگر نہیں پچانا انسانیت اگر نراز رہی تے حرمایہ کونہ لے کے وقف کر دی ٹھیک ہے محبوب سونے لہ کونہ لے دیتا اللہ نبی جی لے کے وقف کر دیتا تے ایج پی اللہ اس کونہ تو لے کے آیا پانی تُزھی پی لو تے میرے پاک پیغمبر نے اینج کر کے ہاتھ گینو ودای عثمان نے پی اللہ پیچھے کر لیا عثمان یہ حرمایہ محبوب سونے میرا دل کر دائے ہاتھ میرے گھون تے گھون تو آڈے گھون سبحان اللہ ہاتھ میرے گھون خون تو آڈے گھون میرے پاک پیغمبر فرما نے عثمان پی آرے لے تیری ایوی خواہ شبوری کر دینے میرے پاک پی اینج عثمان دے خطو پانی پی رہنے نالے خوش قبریاں سنا رہنے حرما دنے پیار عثمان آج تو میں اپنے خط پی پی آرے آرے ایک وقت آئے گا میں محمد تے اپنے خط پانی پی آرے آنگا علیہ صلات و سلام کون پی عثمان میرے پاک پیغمبر آپ فرمان پی آرے عثمان اے جڑی مسجد نبوی ہے نا یہ جگہ تنگ ہو گئی ہے لہذا انج کر جگہ لے وقف کر دے مسجد نوی دے سبحان اللہ 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 اور مسجدہ دنال محبت کر کر مسجد دی دیکھ بال کر کر مسجدہ خیال رکھ کر لازمی نہیں کہے دے بندہ رکھنا چاہی دے لازمی نہیں کہے دی صفائی بچیا نو رکھ چاہی دے لازمی نہیں کہے دی صفائی واسطے سوڈ سوڈ انٹ نو جناب آرڈر جاری کرنے چاہی دے وئے عزرات سارے دا حق بند مسجد دا خیال رکھ رکھ نا اور مسجد دی دے اقبال کرنا ہر بندے دا حق بند آئے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیغمبر تے آپ صفائیاں کر دے خانہ قابہ دنال اگر تھوک لگی نظر آ جائے میرے پیغمبر انہوں اٹھانے اور میرے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہنے اچھل تواب اور سجدہ کرنوالے آواز تے تو بیت اللہ دیا سبھائیاں شروع کر دے ہسی انہوں جناب برا محسوس کرنے ہسی جناب بیک اے نہیں آن دے لاؤ جی صاف بار پہی چوک کے اندر رکھ دے لاؤ جی پکھا چلدہ پہ انہوں بند کر دے پاپ چلدہ دے انہوں بند کر انہوں لے کے وقف کر دے اور پتہ جناب مسجدی دیکھ بال کر دے اللہ او دے بدلے امدر او دا کر جنت بنا چھڑ دے اللہ اللہ پیارے عثمان آن دے اللہ دے نبی جی جی میں تُس ہی قوم رازی یا میرے پیارے عثمان نے او جگہ خریدی خرید کے مسجد نبی نو وقف کر دیتی اور اے او جگہ جنہ ریاض الجنہ ٹکڑا جنن دا کیا جان دا مسجد نبی جتے ایک نماز پڑی اللہ پیاغ ازار نماز سواب عطا کر دین دین سبحان اللہ دعا کرو اللہ سان سار ان نصیب فرمائے اللہ 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 مدینہ دی بستی دکھا میرے مولا منو اپنے کرو چھ بلا میرے مولا اور کران کی میری بے قراری نہیں جان دی گزری بڑی غن گزاری نہیں جان دی اور میری اجڑ دنیا بس میرے مولا مدینہ دی بستی دی خوا میرے مولا کہہ دی آمین اللہ 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 نہ تسکین دل نو نہ آرام دل نو نہ تسکین دل نو نہ آرام دل نو رین دی تمن نو صبح شام دل نو ہر مین سب نو دکھا میرے مولا مدینہ دی بستے دکھا میرے مولا اور میں کی دسا مولا گناہ گار غام ہے میں کی دسا مولا گنے گار غام ہے بڑا وندہ پاپی غطا کا غام ہے پر تیرے کول دکھان دی تیرے کول دکھان دی دوا میرے مولا مدینہ دی بستے دخوا میرے مولا میرے پیارے پیغمبر فرمان عثمان پیارے ہنج کرنا مسجد نبی نو جگہ دی ضرورت پہ گئی ہے جگہ لے کے وقف کر دے میرے پیارے عثمان فرمان لب بی اللہ دی نبی جی جی میں قوم عثمان غازر عثمان نے جگہ لے مسجد نبی نو وقف کر دی تی اللہ 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 آئیے ذرا غور فرمان کون عثمان میرے پاک پیغمبر علی صلی اللہ سلام اپنے یاران دی نال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنو میرے پاک پیغمبر نال نے چار اہود پہاڑ تے چلے گئے اللہ اوپر چڑھے نا تے اہود پہاڑ ہلنا شروع گیا آپ فرمان نے اہود پہاڑ رک جا ٹھیر جا کی ہو یا تو نہیں جامدہ تیرے تے اللہ نے دو شہید ایک صدیق تے تو تے اس رہن بی سوار کر دی تے سبحان اللہ خون عثمان رضی اللہ تعالی عنو میرے پاک پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ غزو تبوغ تے اعلان فرمایا آپ فرمان سے اب غزو تبوغ تے جان آئے چند اپنا حصہ میرے تک پنچا دے میرے پاک پیغمبر علیہ صلی اللہ فرمان عثمان تیرا بھی حصہ پینا چاہی دائے آخر بندیاں مان دائے بندیاں تے عثمان کھڑے ہوئے نے عرصہ کر دن مبوب سونے آنکی لین آئے حرمایا عثمان مال دی بھی ضرور تے سونے میرے ولو سو اون لکھ لو سبحان اللہ سبحان عثمان اور دے دے اللہ نبی سو اور لکھ لو سو اور لکھ لو سات سو اون دے دے تا حرمایا پیار عثمان پیسے ہندی بھی ضرور تے اللہ نبی جی میں خون نہیں آیا ایٹی ایم باندھو جنازی ہندی ناردی تھیلی چکی سبحان اللہ لیا کہ میرے پیغمبر نویں جو پیش کی تی تے میرے پیغمبر نے البد آیا ون آیا سیرت ابن خشام اندر لکھے آئے میرے پیغمبر نے تھیلی پکڑی تے تھیلی پکڑ کے قدی اینج کر رہنے قدی اینج کر دینے تے نالان دینے ماں زرہ عثمان ماں عمیلہ بادلی ماں زرہ عثمان ماں عمیلہ بادلی عثمان پیارے عجد بعد نیکی ناوی کریں گا اللہ تے نو جنت عطا کر دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ لائکی چک دے باسی باسی باسمجھن والی میرے پیغمبر نے اُس بشارتہ سنا دیتی عمل نہ بھی کرے تا تا بھی گزارا ہو جائے گا عثمان نے عثمان نماز پڑھنی چھڑ دیتی بولو نماز پڑھنی چھڑ دیتی اور تُس بخشے بشائے ہو نا حسیان نے کوئی گل نہیں نہ بھی پنج بڑھی ہیں تم ہی سرجہ ہوگا ایک نالی گزارا کر لیں اللہ اللہ عثمان نے عثمان کسے نہ زیاد کیتی اور نہیں کیتی عثمان نے عثمان کوئی گناہ کیتا نہیں کیتا اور عثمان تھے عثمان جن نے دور جہالت اندر گناہ نہیں کیتا ایمان لیں عثمان کی گناہ کر سکتا اللہ 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 عثمان 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 تدوی ٹھیک نہ کر اللہ نے تنوید بدلے عثمان جنتان دے دیتی اللہ اللہ ساڑی یا جیب عثمان کوئی نہیں سانوں کوئی نہیں کہہ سکتا لاؤ جی دیکھو نازی نماز سکتا والے ہاں دے واسطے نہیں سنے جنگ بدر دے اندر میرے پاک پیغمبر دے سیاہ با چلے گئے آپ نے عثمان دا پردہ چاک کیتا پرے کیتا آپ فرما نے بدری جاؤ میں تو آڈے تے راضی ہو گیا سبحان اللہ بدریا تے راضی ہو گئے تی او نہ بدریا ہن اس بدر تو لے کہ نبی علی صلی اسلام تو بعد بھی دو سال خلاف سیدنا جناب صدیق اقبر اور جناب عمر بن خطاب دی دس سال حکومت اس تو بعد عثمان دی اور پیار عثمان نے نیکی کرنی چھڑی او پیار یو نیکی چھڑی اسی کعدے بنے فرنے اقاد اعتمان کرنے بلکہ سانو اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہید ہے اللہ تیرا شکر تو اس دور جہالت دے اندر مسجد دان دیا تو فیقہ دے دی تیانے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہید ہے اللہ تیرا شکر عید بعد بھی سانو نیکی واسط دو چون لے آئے اللہ 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 آو ذرا خور فرمانا میرے پیارے پیغمبر جناب مغمد صلی اللہ علیہ بسلم انجا اپنے کردے ہم در تشریف فرمانے تے کرویچ بندہ ہوئے نا اللہ اللہ تے او اپنی مرزی نالی بیٹھے آ کردائے میرے پاک پیغمبر انجا کردے ہم در تشریف فرمانے امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آن آبی پاس نے آپ دینا پندلی مبارک تو کپڑا ذرا ہٹیا ہویا یعنی شلوار چتر اوپر تے دروازے تے دستک ہوئی نا امہ جان نو کہ اکبر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی آن آئی نے آپ فرمانے نے اجازت دے دے ہو ابو بکر نے اجازت دے دے ہو انہیں اچھے بھی بات ایک سمجھن والی ہے اساڑے کران دے اختلاف کیوں دے 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 دیکھو طریقہ کارے کہ کسے دے کر جانا ہوئے تے دروازہ کھٹکا آکے جاؤ پہ میں اپنے کاری جانا نبی صلی اللہ علیہ سلم اپنی بیٹی فاطمہ دے کار جان دے دروازہ کھٹکٹا آکے جان بیٹی ہے بیٹی بیوی ہے ماں ہے اور تُو کی جان نہ کم لے بیٹی بیوی جان دے آنو پتہ نہیں کیڑی سورچ بیٹی آنے ایک طریقہ در بھی تو سوسری نا میرے پیغمبر دے اور جناب صدی کے اکمن بیٹی دے کار آئے نے آکے اجازتہ تلب فرمائیا آپ فرمان نے آم دے ہو اجازتہ دے دے ہو تھوڑی دیر گزری پھر دروازہ کھٹکے آئے حرمایا پتہ کرو کون آئے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آنو آئے نے آپ فرمان اجازتہ دے دے ہو تے اندر آم دیا اجازتہ دے دے ہو بلالو میرے پاک پیغمبر نے بلائیا بیٹھ گے کپڑا انجی ہٹے آئے تھے تھوڑی دیر گزری نا ہر دروازہ کھٹ کھٹ آیا جمد آئے آپ فرمان بتا کرو کون آئے پتا گیتا گے ایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہو آئے نے اللہ میرے پیغمبر جلدی جلدی اٹھ کے بیٹھ گئے اپنا کپڑا صدہ گیتا اللہ اللہ بیٹھ کے عثمان آئے بگلہ باتا اور ریانے احمد دوست یار بیلی اپنی گفتگو کر دینے کر دینے کر دینے وقت گزر گیا آپ چلے گئے صدیق اکبر چلے گئے عثمان ابو بکر چلے گئے سارے چلے گئے ہم جان پوچھ دینے میرے بابا تسی نہ اٹھے حضرت عمر آئے تسی نہ اٹھے عثمان آئے تسی اٹھ کے کپڑے سی دے گرن لگ پہے میرے پیغمبر فرمان دینے اللہ تستحی غل ملائکہ پیار یہ ایسا عجید کل عثمان دے فرشت غیاء کر دینے میں کیوں نہ غیاء کر اللہ اللہ پیار یہ ایسا عجید کل میں غیاء نہیں کر دا بلکہ عثمان دے فرشت بھی حضرت عثمان دے غیاء کر دینے سبحان اللہ 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 کون پیار عثمان رضی اللہ تعالی انو میرے پاک پیغمبر ایک باگ دے امدر تشریف فرمو کون تے بیٹھے نے تے ابو موسیٰ اشغری رضی اللہ تعالی انو گیڑ تے بہنگے تے اوہی آلت کفی دروازہ کھٹ گیا فرمایا ابو سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ لگا ابو بکر آئے نے پھر دروازہ کھٹ گیا عمر آئے نے پھر دروازہ کھٹ گیا حضرت عثمان آئے نے خوش خبریاں دے دے جنہ دیا نالے دست دے فتنیا تو بعد عثمان تے فتنیا تو گزر نہ پہن آئے اللہ 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 کون عثمان رضی اللہ تعالی عنو میرے پاک پیغمبر جنگ بدر دا اعلان فرمایا آپ فرما نے پیار جنگ بدر تے جانا چاند اور میرے پاک پیغمبر دے یار اکٹھے ہو کہ آگے فرما نے پیار عثمان تے نو تے نہیں جانا چاہیدہ تیرے کردے اندر تیری بیوی تے میری بیٹی بیمار اللہ 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 پتائے بیٹیاں دے دوکھ بندیاں نو قبری بچا دین دین اللہ اللہ انہ بیٹیاں دے دوکھ بندیاں نو جوان اندر بڑا پید دین دین اور دعا کرو اللہ سب دیاں بیٹیاں نو سخ نصیب فرمائے اللہ بیٹیاں دیتیاں نے اللہ انہ نو خیاب والیاں بنا دے اللہ بیٹیاں عطا کی دیاں نے اللہ انہ دے مقدر اور نصیب چنگے بنا دے اللہ 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 پیار عثمان تے نو نہیں جانا چاہیدہ تے نو نہیں پتا تیرے کر دے اندر میری بیٹی تیری بیوی رکیہ بیمار تو کر دے اندر رہ کے بیٹی دی خدمت تو کریں گا اللہ تے نو دے بدلے اندر جنگ بدر جنہ سوا بتا کر دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں پیارے عثمان کیڑیاں خوش خبریاں تے نو ملیا نے عثمان پیارے کہنا کہنا خوش خبریاں دیں آل تے نو 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 گیا اللہ ایک اور خوش خبری جناب بیت رزوان دی میرے پاک پیغمبر نے اراد فرمارے آپ برمانے چلو میرے یارو آپ سارے حاج کر آئیے نا آپ پیغمبر دے یار کٹھے ہو کے اینج عمرہ کر نو آستے جارے نے حاج بیت اللہ دا کر نو آستے جارے نے اللہ 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 ہوتی حبیہ دے مقام تے میرے پاک پیغمبر نو روک لیا گیا مکہ والے آمد نے محمد نو تو آف نے کرم دینا صل اللہ علیہ و سلم لیازہ انہ تے پبندیاں لگا دیتیاں جانے انہ نو جناب والے انہ نو مکہ نہیں جام دینا میرے پیغمبر فرمان عمر پیارے چالنا پتا کرنا ہوتھے کی ماجرہ بن گئے آئے بیغ جا کے ہونا دی سون لین کی گلہ ہو گئی آنے سانو کیوں نہیں بیت اللہ تا تواف کرم دے پیارے عمر فرمان اللہ دے نبی جی میں گس والا بندہ ہوں اگر میں چلا گیا میرے کلو برداست نہیں ہوئے گا لہذا تُسی ہنج کرو نا نرم مزاج بندہ جناب عثمان نو پیج کئی پتا کرو آلو میرے پاک پیغمبر سلاغ دہبیہ جیتا گے آئے پیارے عثمان چل پہ اور مکہ دی سرزمین تے پہنچ گئے اور اونا چودریان دنال جا کے گل کر لی کہنے لگے بھی کی مادرہ کی کسہ سالو تُسی عمرہ کرنی دن دے تواف کرنی دن دے کی بجائے تک کہنے لگے پیارے عثمان تُسا ڈر اشتہ دار اے تیرا دل کر در رج رج زیار تن کر لے تواف کر لے بے زم زم پی لے پر اونا دا نام لے سی اونا نو نہیں کرن دے پیارے عثمان فرمان دے رے کی میں دیاں گلن کر دے ہو میں کچھ دوگلا بندہ تھوڑا مار اگر آمین دے لال نہیں کر سگدے عثمان وی بیت اللہ دا تواف نہیں کرے گا انجی واپس چلے جائے گا پیارے عثمان نو نا سیرت ابن حشام اندر اُتھے بن لیا روک لیا ایک کمرے اندر بند کر لیا تیفوائے فلاتی کیسی عثمان نو شہید کر دیتا اے جی خبران پوچھا دیتی تی میرے پاک پیغمبر ایک بابول دے درخت تھلے پہنچے اُتھے جا کے کہنے لگے آؤ میرے ہاتھ تے بیت کر لو اندر بہت ساری گلہ کوئی کہنے لگا موت بیت لے لی کوئی کہنے لگا انہی دیر ہی لڑنا ہے جنہی دیر جاننا نہیں جان دی کوئی کہنے لگا جنہی دیر بدلہ پورا نہ ہو جائے نہیں جانا حرمایا میرے اس امان نو جو دو ہاتھ مکمل ہوئے ایک ہاتھ میرے پیغمبر دا دو جا فرما دنے پیارے عثمان دائے رضی اللہ تعالیٰ آنہو پیارے عثمان دائے تے اللہ فرما دنے لقدر رضی اللہ ان المؤمنین اِذیو با آئین اونک تخت الشجران فعالی مما فی قلوب غم فَعَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِم فَعَسَابَهُم فَتَعْقْرِ اِذیو با پیارے عثمان دی بیعت میرے پیغمبر فرمارے نے اتنا پیار عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہو دنال آئیے ذرا غور فرمان وقت گزردہ گئے اے جناب عثمان رضی اللہ تعالی انہو تبق دایا دور خلاف بتا گئی اور میرے پاک پاک عمر فرمان نے فتنیاں دا دروازہ حضرت عمر بن خطاب جدن حضرت عمر بن خطاب نے شہید کر دیتا گیا اوہ دن فتنے بھی کھول جانے نے یہ کوئی بات ہوئی یہ حضرت عمر بن خطاب تک بہت ہی معاملہ سوہا رہے ہے بہت پیارا رہے لیکن جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو آئے نے اوہ دو فتنے بھی بہت زیادہ اٹھ گئے نے اللہ 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 گروہ بن گئے نے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی انہو حکومت سنبھ حلی حکومت کر دیا کر دیا وقت گزردہ گیا تے ایک وقت آیا صحیح مسلم اندر آپ دے پیارے پاہی ولید نے شراب پیلی پی کے انجی نماز پڑھا دیتی تے آپ نے پتا کی کی تا اوہ دے خدود قیم کی تی انہو کوڑے مروائے تے اوہ تو ہی مخالفتہ شروع ہو گئی ہیں اور تو انہو پتا ہے جو اپنے دشمن بن جان پھر آپ گلہ شروع کر لی ہیں انجی 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 کرنا چاہی وقت گزر دا گیا سار شاہ اندیاں گئیا اور وقت لنگ دا گیا حتی کہ اے وی وقت آیا سیرت ابن حشام اندر جناب عثمان رضی اللہ ایک وقت جمعہ خطبہ ارشاد فرمارے ایک اٹھے اوہ کہن لگا تو آڑے خطبے دی سانو ضرورت نہیں چھلے اتر جاؤ اور تو انہوں بتا کہ سٹیج تو خطیب انہوں اتار آجائے تے ہو تے خطیب آجدہ دوبارہ اس بینڈ جو بڑھ اندہ نہ آئی نہیں لیندہ گھور کرنا کہنے لگے عثمان پیارے بیٹھ جا بعد اندر گل کر لیں کھور اٹھے عثمان تیرے خطبے دیں ضرورتہ نہیں عثمان پیارے نے جمعہ چالو رکھے انہیں دے انہیں پتھر مارے عثمان دے دوران جمعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں انہوں زخمی کیتا گیا اور لکھے ہے البدا یا انہوں اندر اور حضرت عثمان خطبہ دیندیاں دیندیاں بے ہوش ہو کے گر گئے آپ اٹھایا گیا اٹھا کے کسر عثمان دے کرب اٹھایا گیا آپ دے کرب اٹھایا عثمان نو خوش آئی ہنکی گیتا ہے لو جی عثمان نو بار نہیں آن دینا اتھے دروازہ بند کر دیو پانی بند کر دیو اتھے جناب مسجدی جگہ لے وقف کی تی اج عثمان اس مسجد نو اندر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا آپ فرمائیں چلو یار نماز بھی نہیں پڑھ دی پبندیاں لگ گئے اللہ 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 لوگو پاکستان دی سرزمین تھے دسان دنہ والا کربلا والا مدان تے دہرایا جاندہ لیکن عثمان دی باری آن دی وہ جو لوگ تبرہ بازی کر دے اور ایدہ نام تک نہیں لیا جاندہ اور وظلوم شہادت شہادت مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو دی نام تے جناب والی گالیاں دیتی جاندیاں نے اور آج بھی کافر جیڑ حضرت عثمان مندہ بول اللہ اللہ آؤ ذرا غور کرنا بڑی پیار گال شگر دی جنہ نے پیار دے کی تی نظار دے بی تی شگر دی جنہ نے پیار دے کی تی پیار دے کی تی نظار دے بی تی نظار دے بیتی اشارے دے بیتی نبی دین فوجان کی تاران دے ساتی او لیلان دے ساتی نہاران دے ساتی اور نبی دے سیاں بانو جو مندہ بلا سی خدا دی قسمو جہنم نجاسی نبی دے سیاں باد بارے اگر کوئی تبرہ بازیاں کرے گا او پکا جانمی ہے پیارے عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا ہے اور خانہ پینا بند کر دیتا گیا ہے ایک دن دو دن بھی دن نہیں بلکہ چالی دن عثمان پانی تو بھی محروم کر دیتا گیا ہے اللہ 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 پر اینہ خلاد دیم دربی عثمان نے نماز چھڑی بولو یار عثمان نے نماز چھڑی عثمان نے نماز نہیں چھڑی اسی آنے ہاں کاروبار قتم ہندہ ہے دکان تے گاک مڑ دےیا لاؤ جی انجھ کر لی ہے تے بارہ معاملہ خراب ہندہ ہے تجھ ہی اپنی ٹائمہ رکھو ہسی اپنی ٹائمہ رکھ دےیا اگر پٹھے اندھ آگے پیچھے ہو گیا تے اے نہیں سرنا تیرا اے تے نہیں سرنا لیکن نماز بھی نہ قبر امدر نہیں سرنا حشر امدر نہیں سرنا اور کل قیامت نو نہیں سرنا ہونی دیر تک تیرا کچھ نہیں بڑھنا جب تک نماز چھو کامیاب تے کامران نہیں ہو جائیں گا آئیے ذرا گھور کرنا میرے پیارے عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا اللہ 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 عثمان پیارے دا خانہ پینا بند کر دیتا گیا اللہ 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 گھور کرنا ایک وقت گزر دا گیا اچانک نام بلوائی کٹھے ہوگے اچانک کچھ ساتھی کٹھے ہوگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو دے کر پہنچے انہ دا نام عبد الرحمنو دیسے اور کنانہ بن بشیرے نالی نہ دے محمد بن ابی بکرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو دا بیٹا ہے جہاں درائینا تی حضرت عثمان دی داڑی نو پکڑ لے ہے محمد بن ابی بکر نے انچن چھوڑا دیتا تی آپ فرمانے عثمان کین لگے ہو پیارے اگر تیرا باپ زندہ گھن دا تی او بھی عثمان دا خیاء کر دا تی تنوں کی ہو گیا پدی جیہا تو میں نوں کیوں انجھ کر رہے ہیں عبد الرحمن عدیس بن کنانہ نے نا جلدی نہ لے حضرت عثمان نو تکہ دیتا تھوڑا مارے ہاں تے کنانہ بن بشیر نے این تلوار نیام چکڑی تے وار کرن لگے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو تے حضرت عثمان دی بیوی نا اللہ اما جان نا اللہ اگے بدیاں اپنا ہاتھ کے کیتا خواہ سکے ہے کہ ظالم ہو سکتا عورت ترس خواہ جان لیکن انہ نے عورت تے بھی کرسنا کھا دا نیلا دیاں انگلان تے وار کیتا ہے اما نیلا دیاں انگلان کٹ گئیانے اللہ 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 اے وقت گزر دا گیا ہے حتیٰ کہ حضرت عثمان نو اے صحیح عالد اندر شہید کر دیتا گیا ہے مظلوم شہید عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ فرمان دینے وَلَا تَقُولُو لِمَئِ اُقْتَلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ اے جنے اللہ دے رستے اندر قتل ہو گئے نے انہوں مردہ نہ کیا دے اے زندہ نے اللہ دے ماں زندہ نے تُس ہی نہیں جان سکتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہید کر دیتا گیا ہے او پیارے عثمانے اگرچہ ہم دے تے تلوار اٹھا سکتے اگرچہ ہم دے تے انہ تے پبندیاں لگا سکتے اگرچہ ہم دے انہوں خون ریزی دے اندر لگا سکتے لیکن سبر تعمل دا مظہرہ کر کے بخایا ہے اللہ کیم دن فین آمنوہ بیمسل ماں من تم بھی فاکد اخت دوار و ان تبلو فینما ہم فی شکاک اگرچہ ہم دے انہوں نے سبر تعمل کر کے بخایا ہے اور ساڑھے کو لو سبر تینی نہ گھندا ہے ساڑھے کو لو جناب جی تعمل نہیں رہ گیا حوصلہ نہیں رہ گیا سیدیان نے علیکو بنگا علیکو بیکھے تھے صحیح نہ انہوں میں جناب کر دیاں گا اور دی میں جناب جی پرخچے نہ اڑا دیاں گا انہوں پورا جواب دیاں گا اور شہید ہوں تو پہلے نا حضرت عثمان فرمان نے یارو میرا کی قصور ہے میں نوں کیوں شہید کر دے پہے ہو یاد رکھو اگر میں نوں شہید کرو گے لا تقدولونی لا صلو عبادہ قدی مل کے اکٹھے تجھے نماز بھی ادا نہیں کر سکو گے قدی تجھے مل کے نماز بھی نہیں پڑ سکو گے اللہ 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 ہوئی گالوی نہ تھوڑا ہے دور گزرے روز سے ہی خانہ کعبہ دے اندر ہے چار مسلح بسائے گئے نے ہم بلی شافی مل کی اے نا دے مسلح بسا دیتے گئے نے اوہ دوں دا چل دا چل دا اج دا دور آگے آئے اے مسلمان قدی بھی اکٹھے نماز بڑھ سکتے قیامت لنگ جائے گی اللہ 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 ہو پیارے عثمان شہید کر دیتا گئے آئے انہا للہی و انہا علیہ راجعون حج مظلوم شہید دی داستہ ختم تے نہیں نہ ہوئی نہ پیارے عثمانو بے یارو مددگارو تھی تین دن پیارے ان دیتا ہے کسے نے اٹھایا تک نہیں پیارے عثمانو جرت نہیں عثمان پیارے نوٹھا کے دفنی کوئی کر دوے کوئی اعلانی کر دوے اللہ 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 وقت گزردہ گیا ہے حتیٰ کہ تین دن آمدے بعد حضرت جبیر بن مطمئے رضی اللہ خطالہ آنو آئے نے چار بندے آنو نالے آئے پیارے عثمانو انہا ہی کپڑے آمدے اندر جنابے والی گسل دیتا گیا دفن گیتا گیا آئے اور پیارے عثمان دا جنازہ رادیاں طریقیاں دے اندر مغربی شہ دے درمیان اٹھایا گیا آئے اور داس بندے پیارے عثمان دے جنازہ نال شاملے رضی اللہ خطالہ آنو عثمان پیارے نو جنت البقی دے کبر سارم در دفن گردیتا گیا آئے انہا لیلہ انہا علیہ راجونے پیارے آبے کھو نا فَإِنَّا مَنُو بِمِسْلِ مَا مَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوُو فَإِنَّا مَا غُمْ فِي شِقَام پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی خاطر دنیا تو رخصد ہو گئے نے اور جاندے ہیں جاندے ہیں درستان ہوئے دے گئے نے اللہ فرمان نے ایمان لے آؤ صحابہ جیسا اور خلافت سجدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس بارہ سال دی حکومت دے اندر کسی نہ ظلم نہیں کیتا زیادتیاں نہیں کیتیا نماز نہیں چھڑی روزہ نہیں چھڑیا جنابِ والی اللہ نو نہیں پل لے حسیان نیا ساڑھیں جب بچ ٹکٹ پہلے کہ کوئی گل نہیں گزارا ہو جائے گا ان جو گزارے نہیں ہونے اللہ نے کہہ دیتا ہے فَإِنَّا آمَنُو بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَو ایمان لے آؤ پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان اپناو نمازی سن نمازی بن جاؤ تحجد گزار سن تحجد گزار بن جاؤ صدقہِ خیرات زکاة کرنوالے سن او بن جاؤ اور نیکییں کرنوالے سن او بن جاؤ محبت کرنوالے مسجدہ دے نال او بن جاؤ اور جنابِ والی غریبہ مستینہ یقیمہ دا خیال رکھنوالے او بن جاؤ بلکہ انجھ کہ اپنے آپ نو پورے دے پورے اسلام اندر داخل فرمالو اے دی اندر ہی خیر ہے بہتری ہے پلائی ہے تو اڈا اپنا دین ہے کسی دا دل کر دے ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیا باقی اٹھ دن اللہ حافظ ہاں جی دل کیتا ہے صبح دی نماز پڑھ لی باقی اللہ حافظ دل کیتا جنابِ والی مسجد چلے گئے نہ دل کیتا مسجد دا مووی نہیں ویکھڑا حضرات دین نہیں تو انو اللہ دا ڈر نہیں رہ گیا جڑے بندے آنے نے لاؤ دی ہسی اللہ کو ڈر دیا وہ ڈر دے ڈر دے کوئی نہیں لیمان الملک اليو لیللہ الواحد القحار وہ ڈر رابدہ ہوئے تے بندہ گناہ کاری نہیں ساکتا اسی رابدہ ڈر نہیں رکھے رابدہ ڈر ہوندہ تے کدھی بھی بغافتہ نہ ہوندیا کدھی بھی گناہ نہ ہوندے کدھی گلتیاں نہ ہوندیاں آؤ ایمان انجدہ لے کے آؤ جو میں میرے پیغمبر دے صحابہ لے کے آئے انہیں انجدہ ایمان لے آؤ گے دنیا آخرت اللہ بہتر بنا دیں گے اللہ کل دعا ہے اللہ سنے اور سنایا ادھے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے اللہ اسلام تے خاتمہ بلہ اسلام فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ